ہی گائیز اسلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک چاوانیو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ میں عبیت کرتے ہیں تم ٹھک ٹاک ہوں گے فٹ پاٹ ہوں گے گائیز یہاں پر میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو ہماری نئے گھر میں ہمارے روم میں بارڈر آ پر ہی چکی ہے تو بس ابھی میں آپ لوگوں کو وہی دکھا رہے ہوں تو اس میں ابھی جو ہے آدھا دورے کام ہوا ہے فرنیتر پر کام چل رہا ہے پورے گھر میں تو سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ کروایا تو اپنی روم سے ہی سٹارٹ کروایا فرنیتر بنوانا تو بس یہاں پر یہ پہنچ گئے تھے تو پھر انہوں نے یہ جو ہے یہاں پر یہ ویڈیو شوٹ کر کے لکھر کے آئے ہیں تو میں نے سوچھا چلو کیوں نہ آپ لوگوں کو ہی دکھاتی ہوں کہ ہماری جو وارڈر آ پر وہ کیسی بنی ہے کیسا کیا سب کچھ ہو رہا ہے تو ابھی تو جو ہے اس میں آدھا ہی کام ہوا ہے ابھی فل کام نہیں ہوا ہے آگے جو پلے وغیرہ لگتے ہیں وہ نہیں لگے ہیں سرمایہ کے ابھی لانی ہے تو وہ بھی لگے گی تو ابھی تو صرف اسٹریکچر جو ہوتا ہے وہ ابھی ریڈی ہوا ہے اور یہاں پر بھیاد لوگ یہاں پر وہی چینل وغیرہ لگا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں وہ روک بیٹھ کر کے تو انہوں نے ہی جو ہے ہمارے سارے گھر کے فرنیچر کا کام لے رکھا ہے تو یہی بنا رہے ہیں ہمارے گھر پر سارا فرنیچر جو کہ یہ ہمارا موڈی لکیچن بھی بنائیں گے اور ساتھ ہی میں ہمارا بیٹروم بھی ریڈی کریں گے گیسٹروم بھی ریڈی کریں گے تو یہ سب ان کا کام ہے اور جو بھی ہمیں ایکسٹرا کام دکھے گا ٹیبل وغیرہ ہمیں ایکسٹرا بنوانی ہوگی تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن فیلہ حال ابھی اتنا ہی کام ہے یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں یہاں ہمارا جو پرانا فرنیچر تھا جو ہمارے شپری میں لگا ہوا تھا تو وہاں سے نکال کر ہم لوگ لے کر آئے گئے تھے تو اس کا سامان یہاں پر رکھا ہوا لیکن یہ بلکل بھی یوز نہیں ہو رہا ہے میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ والا جو ہے یوز ہو جائے گا چینل وغیرہ تو لگ سکتے ہیں لیکن یہ بھی یوز نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر اس کے لئے ہم لوگ کو جانا نئے ہی لانے پڑے ہیں اور یہ ہمارا ٹی بی یونٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نکال کر لے کر آئے تھے تو یہاں پر ابھی کام آ رہا ہے کچھ کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو کی یوز ہو جا رہی ہیں جیسے یہ ڈرال وغیرہ یہ بہت زیادہ گہرے والے بنے ہوئے ہیں تو وہ اتنے زیادہ گہرے ابھی نہیں لگیں گے اس میں تو یہ کسی اور طرح سے یوز کر لیں گے اس کو یہاں پر کافی سارا فنڈیچر ابھی ہمارا رکھا ہوا ہے اور بس پھر جو ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں ہماری وارڈ روپ کے کس طرح سے ہمارے روم میں تیار ہو رہی ہے وہ اور پھر ابھی جو ہے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے نیکس ٹی تو بس یہاں پر ابھی میں نے سہری کر لی ہے بریڈ اور چائے اور ممی یہاں پر اپنی دوائیاں کھا رہی تھی کیونکہ صبحی صبح میں وہ اپنی دوائیاں لے لیتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے پیا پانی تو پانی جو ہے ابھی یہاں پر پی لیتے ہیں کیونکہ سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور تھوڑا سا ہی وقت بچا تھا تو بس ابھی پانی پی لیا ہے دعا کر لی ہے بس روزے کی اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کچھ بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے تو کچھن تھوڑا سا سمیٹنے کے بعد میں ہم لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر کے دعا کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی میچس بھی وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو ابھی تو فیلہ حال ہم لوگ یہی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اجان ہو جاتی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں یا پھر پہلے بھی پڑھنا ہوتا ہے تو پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں تو ابھی تو فیلہ حال ہم لوگ تصریح پڑھ رہے ہیں اور ویڈ کریں گے اجان کے ہونے کا تو میں دکھاتی ہوں باہر کا ویو میں جو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایسے لگتا ہے صبح ہی صبح یہاں پر گھوم لوں لیکن میں نہیں جاتی ہوں اور ویو دیکھو آپ لوگ اتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ یہ بلو لائٹ کیوں دکھائی دیتی ہے وائٹ کیوں نہیں ہے تو وائٹ بھی لگی ہوئی ہے تو لیکن ہم لوگ جانس کو جلاتے نہیں ہیں کیڑے وغیرہ کی چکر میں تو اس چکر میں ہمیں بلو ہی جلانے پڑ جاتی ہے تو بس یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں پر پیڑ لگا ہوئے ہیں اس میں بہت سارے کلیاں آ رہے ہیں بہت زیادہ خوب لانے والے ہیں بیس کے اندر تو سب ہی لوگ جانس لے کر جاتے ہیں تو سبہ سبہ کا وقت اور کچھ اس طرح سے موسم ہو رکھا ہے ابھی سورج نہیں نکلا ہے اور میں نے یہاں دھووی گھٹ لگا رکھا ہے اپنے کپڑوں کا کافی سارے کپڑے کٹے ہو رہے تھے اور مجھے آج بہت سارے کام بھی ہیں تو اس لئے جو ہے نا میں نے سبہ سے ہی دھونوں شروع کر دی ہیں میں صرف ایک گھنٹہ سوئی ہوں رات میں ساڑھے تین سے ساڑھے چار سوری سبہ چار پہ اٹھا دیا تھا ممی نے تو پون گھنٹہ سوئی ہوں تو یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر سو جائیں گے آرام سے یہ ضروری ہے دیکھو کتے سارے ڈھیڑ لگا کپڑے کا یہ اور ان کے یہ میرے یہ ان کے ان کے زیادہ نہیں نکلتے اور یہ کرتہ بجامہ نکل دے ہیں تو وہ میں نے ماشین میں لگا رکھے ہیں تو ان کے ابھی اس ٹائم پہ جو ہے نا کرتے بجامہ ہی نکلتے ہیں بھلے کے لئے یہاں پہ موسم سبہ سبہ کا سورج ماشاءاللہ 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 اپتا ہوگا سورج کی تپیارہ لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت تو سورج نکل آیا ہے اور میرے آدھے کپڑے بھی دھل گئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے سورج تو اتنے ٹائم سے بیٹ کر رہی تھے میں کب سورج نکلے گا کب سورج نکلے گا لیکن سورج نکل آیا ہے اور بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا اس پر دیکھنے میں بہت ٹائم کے بعد سورج دیکھا ہے موسیقی تو گائز یہاں پر یہ سارے کپڑے دھل چکے ہیں اور ان کپڑوں کو دھوتے مجھے دو گھنٹے ہوئے دو گھنٹی سے میں کپڑے دھو رہی ہوں اور یہ سارے کپڑے میں ہاتھوں سے ہی دھوئے ہیں سارے بیٹ شیٹ وغیرہ وہ لگائی تھی مشین میں باکی سارے ہاتھ سہی دھوئے ہیں کیونکہ ان کپڑوں میں برچ مارنے کی ضرورت تھی بس یہاں پر دھل گئے ہیں اب دھوپ بہت تیز آگئی تو اس کو رکھتے ہیں اندر دھوپ میں یہ گاڑیاں خراب ہو جائیں گے پڑے پڑے بچے کل دونوں آئے تھے آرون اور اور ان تو انہوں نے چلائی تھی گاڑی ایسی کی ایسی ہی رکھی ہیں یہاں پر میں نے رکھتی ہے تو بس ابھی تو پہر میں تو پھر میں اس کے بعد کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اور ہمارے چاچا اور کھالا بھی آگئی ہیں تو ان کا بھی روزہ ہے تو سب بھی لوگ بیٹھ کر کہ ابھی افطار کر رہے ہیں افطار کا ٹائم ہو گیا ہے آج بابی نے بنایا افطار میں کاؤسٹرڈ اور میگی ساتھ میں فوٹس وغیرہ سارے چیزیں رکھی ہوئی تھی تو بس ابھی سب بھی کا روزہ ہے تو افطار کر دیتے ہیں بیٹھ کر کے ساتھ میں اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر دیکھئے ہرین کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے پیاری لگتی کس طرح سے دیکھتی ہوئی اور بس پتہ نہیں یہ کس نے شوٹ کیا ہے ویڈیو مجھ نہیں پتہ میں نے نہیں کیا ہے کیا ہوگا اس کا ویڈیو اور بس یہاں پر اس کے بعد جو ہم لوگ کو جانا تھا مارکیٹ کیونکہ اید کی تھوڑی تھوڑی سی شاپنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم ہارن کے لئے دیکھیں گے کپڑے کیا اید آ رہی ہے تو اس کے لئے پرتہ بچان والی نے ہمیں اور بس سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا ہے ہم نے ہارن سے ہی سٹارٹ کی ہے تو خالا بھی آئی ہوئی تھے ممی بھی اور میں ہم تینوں لوگ آئے ہوئے تھے تو بس یہاں پر اس کے لئے کرتہ پجام دیکھ رہے ہیں ٹوپی دیکھ رہے تھے لیکن ٹوپی ابھی ملی نہیں اس کے سیج کی ٹوپی وغیرہ کے لئے الگ سے شاپ جیرو سائز انہوں نے بولا کہ یہ جیرو سائز ہے لیکن ہم لوگ کو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جیرو سائز ہے پھر ہم لوگ کو یہاں پر سائز بہت بہت ساری شادیاں آنے والی ہیں جیسے کہ شادیاں بہت ساری ہیں ہمارے گھر میں شاپ کر دی ہے تو بس یہاں پر خالہ بھی دیکھیں گی ممی بھی دیکھیں گی اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کو کچھ پسند آتا ہے تو یہاں سے ساریاں دیکھ تو رہے تیلکہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہ تھا ایک ساری تھوڑی سے ٹھیک لگی تھی لیکن زیادہ پسند نہیں آیا تو پھر ہم لوگ نے یہاں سے نئے لیے پھر آگئے دوسری شاپ پر تو یہاں پر سوٹ دیکھے تو بس یہاں سے سوٹ پسند آگئی تھی ساتھ آٹھ سوٹ پہنچ گئے تو یہاں سے پائل دیکھ رہے ہیں پائل لیے پائل لیے خالانے لیے اپنے لیے تو بس اس طرح سے ہماری چاندی شاپ تھے وہ بھی ہو گئی اور یہاں پہ پائل کے ریزائن بہت پیارے پیارے سے پتلی پتلی سے پائل بہت اچھی لگ رہی تھی اور پھر میں نے ہورین کے لیے پسند کی پائل تو بس دونوں کے لیے پائل ہم نے لے لی ہیں اور ہورین کے لیے مجھے گولڈ کا ایک موٹی بھی چاہیے تھا کیونکہ اس ہاتھ کی جو بریس لیٹ ہے تو اس میں ایک موٹی کم پٹ رہا تھا ایک موٹی اس کا کھو گیا ہے تو اس چکر میں مجھے یہاں سے وہ موٹی بھی لینا تھا تو وہ بھی میں لیا ایک اور پھر اس کے بعد کیا تھا ہم لوگ نے لے کر یہاں سے نکل گئے گھر کے لیے اور رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اور عشاء کا ڈائم بھی ہو رہا تھا ہماری بیلی ہیٹ پر آگئی ہے اور آپ لوگ سوچ رہو گے کیونکہ بیلی کو تھوڑا سا گھاؤ ہو گیا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے ہو گیا تھا مجھے نہیں پتہ کیا ہوا تھا اس کو گھاؤ سا ہم لوگ نے دیکھا ایک بار تو پھر ہم لوگ اس کو لے کر گئے اور ایک بار اس کے اوپر جنگلی بیلی نے بھی حملہ کر دیا تھا تو اس پر دوائی لگا رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو بس ابھی بیلی نے نہایا نہیں ہے تو اس چکر میں اس کو یلو یلو دکھ رہا ہے یہ یہ پر کیونکہ انہوں نے دوائی دوائی دی